پلاخر پانچ فننس منسٹرز اور تین سال کے بعد آئی ایم ایف کا جاری لون پروگرام پاکستان کے لیے بحال کر دیا گیا ہے جس سے یہ امید کی جاری تھی کہ یہ پاکستان کو معاشی دیوالیے سے تو بچا لے گا لیکن یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کی ضد میں ہے جس نے لاکھوں کو بے گھر کیا ہے، کڑوڑوں کو متاثر کیا ہے اور تقریباً ایک تہائی پاکستان کو سچ میں پانی میں ڈبو دیا ہے اس سے ابھی تک ایک ہزار جانے جا چکی ہے تو اب کیا؟ کیا آئی ایم ایف کا یہ لون کارامت ثابت ہوگا؟ اور کیا سلاب متاثرین اور انفرسٹرکچر کی بحالی ممکن ہو سکے گی؟ یا پھر یہ صرف وقتی امداد اور میڈیا کی ہائپ تک محدود رہے گا؟ دو ہزار انیس کے مئی میں شروع ہنے والا آئی ایم ایف کا لون پروگرام کئی مرتبہ توقف کا شکار رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان اس کی شرائط پر پورا نہیں اتر رہا تھا لیکن بالاخر انتیس اگسٹ کو آئی ایم ایف کا اور مفتح اسمائل جو کہ موجودہ وزیر خزانہ ہے ان کا سٹریٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ آئی ایم ایف بہرحال کنمنس ہو گیا ہے پاکستان کو بقیہ پیسے دینے میں اور جو کہ دو ہزار تئیس آگست تک مکمل پیسے ادا کر دے گا اور اس کی پہلی قسط ابھی جو مطلب بحال ہونے کے بعد جو پہلی قسط ہے وہ تقریباً 1.2 بلین یو ایس ڈالرز کے قریب ہے آئی ایم ایف کی ظاہر ہے یہ شرائط لاغوں ہوئی اور لوگوں نے اس کا خمیازہ بھکتا ہے مہنگائی بڑھی ہے انفلیشن تقریباً پاکستان کی پندرہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے دانیال یہ ای 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 اس ونڈو کے تحت صرف لون کی جو اماؤنٹ ہے اور لون کا جو پے آف کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا بلکہ آئی ایم ایف اس کنٹری کو ڈیریکشن بھی دیتا ہے کہ آپ کو پبلک سپینڈنگ کم کرنی ہے آپ کو سبسیڈریز جو ہے وہ نہیں دینی ہے پبلک ہیلت یا انفراسٹرکچر پہ جو ہے وہ آپ کو کم کام کرنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف ایک چیز کرتا ہے جب بھی لون دیتا ہے کہ آیا یہ ملک جو ہے یہ لون ایک مدد تک واپس کر پائے گا بھی یا نہیں اور اس حوالے سے ایک ایک سٹریم لیول پہ جا کے آئی ایم ایف اس کنٹری کو جو نیشنل ادارے ہوتے ہیں کچھ اس کو پرائیوٹائز کرنے کا بھی اپینین دیتا ہے ایسے وقت میں آئی ایم ایف کا لون آنا کہا جا رہا ہے کہ سکون کا سانس تو ہے لیکن یہ عام طور پر سکون کا سانس ظاہر ہے بہتر طریقے سے ہوتا ابھی پاکستان ایک آفت سے گزر رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے کہ کلائمٹ کٹیسٹریفی یا کٹیسٹریفی آف اپک پروپورشنز یا مونسون آن اسٹیرویڈز جیسے کہ گوٹی آریز نے کہا پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے جس سے تقریبا ایک تہائی پاکستان ڈوب چکا ہے پاکستان پانی کے اندر ہے اور وہ پانی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ ایسی جگہ پر ہے کہ نہ وہ ایوپریٹ ہوگا مطلب نہ وہ ہوا میں اڑ جائے گا پانی اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زمین میں محلول مطلب یہ بھی ایک سوالیں آنے کے آخر یہ سیلاب کو جتنا پانی ہے یہ جائے گا اور ایکزٹ سٹریٹیجوی نہیں ہے پاکستان کی یا سندھ کے پاس اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو اوپری پاکستان میں نوڈرن پاکستان میں جو سیلاب آئے ہیں اور جو پانی سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ بہت سنگین ہے اور ان سے جو جانی نقصانات ہوئے اور مالی نقصانات ہوئے وہ بھی سنگین ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اصل تباہی تو اب سندھ میں شروع ہوگی وہ کیوں کیونکہ سارے پہاڑی علاقوں سے جو پانی آئے گا نا نیچے کیونکہ اوپر جو آیا ہے وہ تمام سیلاب آیا ہے رین کی وجہ سے فلٹس کا مطلب بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں تغیانی آئی اور اس وقت جو بہاؤ تو تیز ہوا اور چونکہ ہم نے دریاؤں کے چینلز چھوٹے کر دی ہیں اور وہاں پہ آبادیاں بڑھا دی ہیں اور ریور بیڈز کو مینپلیٹ کیا ہے مطلب ان کو توڑ توڑ کے مطلب ان کے رستے خراب کی ہیں تو وہاں پہ تنسٹرکشنز بھی آیا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ تو سیلاب آیا لیکن اب جو سندھ میں آئے گا نا ہر جگہ سے اتر کر سمندر کی طرف کیونکہ سندھ سمندر پر ہے بالکل تو یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا وہ ایک جگہ لیکن اب آئے گا جس کو ریورین فلڈ کہتے ہیں وہ آئے گا ٹھیک ہے تو سیلاب سے پہلے جو ہم آئی ایم ایف کے لون سے امید لگا رہے تھے تو اب اس فنڈ کا کیا ہوگا آئی ایم ایف کا فنڈ جس جگہ ہم نے الوکیٹ کرنا تھا وہاں تو ہم الوکیٹ کریں گے مطلب ہمارا جو فورن ایکسچینج ہے اس کو بچائیں گے اور آئی ایم ایف کی فنڈ کی بنیاد پر ہمارے ہمارے کنٹری میں دوسرے ممالک بھی انویسٹ کریں گے اور دوسرے ممالک نے بھی اشار ترکی تھی کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو فنڈ دے کے سٹیبلائز کر دے گا آپ کی ایکانومی تو ہم پیسے مزید دے سکتے ہیں اس میں بلکل ایسا ہوتا ہے جب آئی ایم ایف کسی کنٹری سے لون دینے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے تو باقی کنٹری اور انپیسٹرز بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے بر جاتے گی کہ ظاہر ہے اپنا پیسہ ان کو محفوظ رکھنا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں احسن اقبال اور مفتاہ اسمائل جو وزیر خزانہ ہے ان کے مطابق قریب دس ارب یو ایس ڈالرز کا نقصان ہوا ہے یا پاکستان کی ریسٹوریشن یا ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو اتنے پیسے درکار ہیں سوچیں ہزار سے اوپر جانے چلی گئی اور تقریباً سات لاکھ گھر مسمار ہو گئے یا جزوی طور پر اتنے ٹوٹ گئے کہ وہ ٹوٹے ہوئے کہلائیں گے اور 33 ملین پیپل have been affected directly مطلب سوہ تین کڑوڑ یہ اتنی بڑی آبادی ہے جتنی ٹوٹل ملیشیا کی آبادی سے بھی زیادہ ہے مطلب ملیشیا کی کل آبادی نا اس سے کم ہے جتنے پاکستان میں صرف سلاب سے بلا واسطہ متاثر ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پھر ایسے لوگوں کو وقتی طور پر امداد فراہم کرنا اور ٹینٹس لگا دینا تو ایک طرف ہے لیکن کیا ان کو دیر پا مطلب ان کے لئے کوئی اقدامات کیا جا سکیں گے ان کو جو بیماریاں ہوں گی پانی میں وارٹر بونڈ ڈیزیزز ویکٹر بونڈ ڈیزیزز کیونکہ پانی میں شاید پھر مچھر اور کیوں کے ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹینگی جو ہے وہ بہت تیزی سے سندھ میں پھیل رہا ہے تو اس سے کیسے رکا جائے گا پھر تیسری بہت اہم بات ہے لیکن اس پر بات نہیں ہوتی کہ جو سہلاب متاثرین ہیں وہ تو آدھی آدھی آبادی مطلب آدھے مرد ہیں اور آدھے خواتین ہیں اور بچے بھی ہیں اس میں لیکن پروپورشن کم و بیش یقصہ ہی ہوگا اس میں جو سارے جو فلٹ کے لیے والینٹر ورکرز ہیں جو ریسکی ورکرز ہیں وہ سارے مرد حضرات ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں لیکن وہ مرد حضرات ہیں ان کو خواتین کے حساس معاملات کا یا مخصوص معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے تو خواتین اس سے زیادہ ضد میں ہے مطلب صرف حکومت اخدامات لے سکتی ہے پرائیوٹ انجیوز یا چھوٹے لیول پر کام کرنے والے لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو اتنے بڑے مینگنیٹیوٹ کی آفت کو کیٹر ہی نہیں کر سکتے تو حکومت کو چاہیے کہ میدان عمل میں آئے کب تک اس کو بے ساخیاں فراہم کی جائیں گی کہ لوگ سارے کسی انجیو کو فنڈ دے رہے ہیں تو کسی کو فنڈ دے رہے ہیں حکومت کو میدان عمل میں آ کے بھلے اس کو فنڈ بھی چاہیے تو وہ لوگوں سے اپیل کرے کہ وہ جمع کرے اور کر رہی ہے لیکن حکومت ہی کر سکتی ہے کیونکہ اسی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اس کے پاس اتنے اوفیشل اوفیشلز ہیں اس کے پاس اتنے انسٹیوشنز ہیں اس کے بہت ضرورت ہے حکومت کے میدان عمل میں آنے کی لوگوں کو اور حکومت کے درمیان کانفیڈنس بلڈ ہونے کی اور دوسرے ممالک کی جن کی وجہ سے پاکستان میں یہ سہلا بھی صورتحال پیش آئی ہے کیونکہ پاکستان کا ٹوٹل کاربن ایمیشن یا پاکستان کا ٹوٹل جو نقصان کا کانٹریبیوشن ہے نا کلائمٹ چینج میں وہ صرف ایک پرسنٹ ہے بلکل اس میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جس میں یو ایس چائنا ہوگیا وہ سب سے زیادہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے وہ ایمیٹ کرتے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے تو ان کو چاہیے کہ آپ تھوڑی ذمہ داری لے کر پاکستان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ریسٹور کرنے میں مدد فراہم کریں اور خود پاکستان کو بھی چاہیے حکومت کو کہ کلائمٹ سے نہ کھیلیں سمندر کے اطراف یا دریاؤں کے بارانی جو چینلز ہیں جو رستے ہیں پانی کے ان پر تجاوزات نہ کریں ان پر ہاؤزنگ سوسائیٹیز نہ بنائیں کیونکہ آپ کلائمٹ سے نہیں کھیل سکتے کیونکہ وہ جب کھیلنے پر آیا اس نے جب باری چلینا اپنی تو وہ بازی مار جائے گا ٹھیک ہے جو آپ نے ابھی سینیریو سمجھایا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو ابھی جو ہے وہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے بہت کیونکہ پانچوں صوبے متاثر ہیں اور بری طرح متاثر ہیں بلکل تو یہ ٹوپک اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اس پہ مزید ویڈیوز بھی بنایا تو شاید پورا نہ ہو پائے گا اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوالات ہیں تو ہمیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے ہم آپ کے سوالات کو ضرور کیٹر کریں گے